پوتن نے کسرک کے یدھ میں یوکرین کو بری طرح فسا دیا ہے لیکن اب 23 اگست کو یوکرین کے یدھ پر کچھ بڑا ہونے والا ہے اور اس بات کا اندازہ جولنسکی کو بھی ہو چکا ہے پوتن کو بھی یہ بات پتا چل گئی ہے اور بائیڈن کو بھی اس بارے میں آگرہ کر دیا گیا ہے 23 اگست کو یوکرین میں کیا ہونے والا ہے اسی بات پر پوری دنیا کی نظر ہے دیکھیں ریپورٹ یہ آگ کب بجھے گی یہ آگ لگانے والے ہیں ولو دیمی زلنسکی اور اس آگ میں جلنے والا تیل بھنڈار کے مالک ہیں ولاوی دیر پوتین اس آگ کو دے کر پورا روس دہشت میں ہے لیکن اس آگ کو دے کر پوتن کے دشمن بہت زیادہ خوش ہیں کیا روس کے کرسک میں ایسی آگ لگا کے زلنسکی نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے کیا ایسا حملہ کر کے زلنسکی نے خود کو روس کے مکڑ جال میں فسا لیا ہے کیا کرسک پوتین کا ایسا جال ہے جس میں وہ اپنے دشمن کو فسا کر ختم کر دیتے ہیں کیا روس کے مکڑ جال میں فس کر اب زلنسکی کے لیے گھر واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں زلنسکی کے جو نے روس کے روستوں میں اس تیل ڈیپو پر بہت بڑا آٹیک کیا اب آگ گواہی دے رہی ہے کہ روس میں گھس کر یوکرین بڑے خطرناک حملے انجام دے رہا ہے تین دن سے بھڑکتی رہی اس آگ میں پوتین کا روب پوتین کا رتبہ اور پوتین کی انٹرنیشنل پتشاہ جل رہی ہے پانچ سو فائر فائٹر اس آگ کو بچھانے میں لگائے گئے اس آگ نے روس کی عزت مکی میں ملا دی ہے کیا اس آگ کا بدلہ لینے کے لیے پوتین جلا دیں گے پورا یوکرین یا پوتین کریں گے تیس آگست کا انتظار کیا تیس آگست کو روس اور یوکرین کے یدھ کو لے کر بڑا اعلان ہونے والا ہے کیونکہ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے روس کے اسی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے یہ روس کی ایک ہزار ایک سو پچاس ورگ کلومیٹر زمین بتائی جا رہی ہے جس پر یوکرین کا قبضہ ہے یوکرین کے ایکشن کو لے کر بھارت پر اس وقت پوری دنیا کی نظر ہے پردھان منٹری نارندر موڈی تیس آگست کو یوکرین کا دورہ کرنے والے ہیں اکیس اور بائیس آگست کو پولینج کی یاترہ کے بعد نارندر موڈی یوکرین جائیں گے تین دشکوں سے زیادہ پرانے راج نیک رشتوں کے بیچ یہ پہلی بار ہے جب بھارت کا پردھان منٹری یوکرین کا دورہ کرے گا اس سے پہلے پردھان منٹری نارندر موڈی اور زیلنسکی کی ملاقات جون دوہزا چوویس میں ہوئی تھی جب اٹلی میں جی سیبن بیچھک کے دوران دونوں لیڈر ملے تھے وہی دوہزا تیس میں دونوں کی ملاقات جاپان میں ہوئی تھی جب ہراشمہ میں جی سیبن کی بیچھک ہوئی تھی دونوں ہی ملاقاتوں میں بھارت نے شانتی قائم کرنے پر زور دیا تھا لیکن اس وقت زیلنسکی کی فوج نے روس کے اندر کوہرام مچایا ہوا ہے کورسک میں بہت خطرناک یدھ چل رہا ہے پوتین اور زیلنسکی کی سینہ پوائنٹ بلینک رینج پر جنگ لڑ رہی ہے روس کا دعویٰ ہے کہ اس نے یوکرین کے اب تک ڈیڑھ ہزار سے زیادہ سینیکوں کو مار گرایا ہے اور اب اس کی پوری فوس کی سپلائی لائن کاٹنے کے بعد روس کا فوکس زیلنسکی کو بڑے جال میں پھنسانے پر ہے تاکہ یوکرین بینہ شرط کے روس کے سامنے سینڈر کر دے اسی لیے سوال ہے کہ کیا روس کے کورسک میں گھس کر زیلنسکی نے بہت بڑے غلطی کر دی ہے کیا کورسک میں حملہ کر کے زیلنسکی نے خود کو روس کے مکڑ جال میں پھنسا لیا ہے کیا کورسک فوتین کا ایسا جال ہے جس میں وہ اپنے دشمن کو پھنسا کر اس کا دم گھوٹ دیتے ہیں کیا روس کے مکڑ جال میں پھنس کر اب یوکرین کی سینہ کو موگ کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ زیلنسکی کے لیے ہم گھر واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں کورسک میں حملہ کرنا زیلنسکی کی سب سے بڑی غلطی کہی جا رہی ہے کورسک میں سیم ندی پر بنے پول کو ٹارگٹ بنایا گیا بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین نے یہ حملہ امریکہ سے ملے ہائی ماس راکٹ سے کیا یہ اس پول کے سیٹیلائٹ تصویر ہے بیچ میں پول پوری طرح ڈہن چکا ہے راستہ کٹ چکا ہے اور یہی زیلنسکی کا سب سے بڑا پلان ہے یوکرین کا مقصد ہے کہ اس سے پہلے کی روس اس کی سپلائی لائن کاٹھے یوکرین روس کی رسط پر پہرا ڈال دے کیونکہ پودین زیلنسکی کو اب ماف نہیں کریں گے یہ بات پک کی ہے روس کے کسک میں زیلنسکی کے اس ٹینگ کو دیکھئے یہ روس کی پوجیشن پر حملہ کر رہا تھا لیکن اوپر سے اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا پودین کا ٹھون روس نے اسے فوراں ٹارگٹ کر لیا اور پھر اس ٹینگ سے آٹھ اکرایا لینسن ڈرون اس کے بعد یہ ٹینگ چلتا رہا اور پھر ایسا دھواکہ اس وقت یوکرین کا بہت بڑا حملہ چل رہا ہے کچھ جگہ اس حملے کو ناکام کر دیا گیا تو کچھ جگہ زیلنسکی کے فوس نیٹو کی مدد سے کافی آگے تک بڑھ چکی ہے یہ بات روس نے بھی مانی ہے یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے روس کے اندر ایک ہزار بر کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا ہے زیلنسکی کے قبضے میں روس کے اٹھائیس چھوٹے بڑے قسمیں اور شہر ہیں جہاں سے دو لاکھ لوگوں کو ہٹا لیا گیا ہے روس میں یدھ سے پلائن ہو رہا ہے ایک ہزار بر کلومیٹر کا مطلب ہے کہ تین خار کی شہر یہ علاقہ تین ڈونسک شہروں کے برابر ہے یہ علاقہ چار ماریوپل شہروں کے برابر ہے اب زیلنسکی یہ علاقہ خالی کرنے کے لیے پوتین سے ڈیل کرنا چاہتی ہیں تاکہ پوتین یوکرین کا کچھ علاقہ چھوڑ دی پوتین کے فوج اس وقت کانٹر اٹیک میں بیزی ہے جس رفتا سے زیلنسکی کسینا روس کے بارڈر کو چیر کر کسک شہر کی طرف کچ کر رہی ہے اسے کربلین پوری طرف ہیل چکا ہے اسمید نشات رسیل کرنے کے بعد جشنام صعبیت باشترین رسیل کرنے بارڈی Resources کہ انہا estão باوئتر ہیں جد تو انج جسیت کرنے درستان رسیل کرنے襲 آرومان رسیلمر رسیل کرنے کرنے لطفید روسیقی کے اتر پورو بارڈر سے لگا ہوا ہے چھے اگست کو یہاں زیلنسکی کی سینہ بارڈر پار کر کے روس میں گھس گئی اسے یوکرین کا آپریشن کرس کہا جا رہا ہے یہ روس کے خلاف زیلنسکی کا اب تک کا سب سے بڑا بدلہ ہے جس نے پوتین کی ساک پر بڑی چوٹ پہنچائی ہے now there are many questions remaining about the strategic value of this territory why would Ukraine launch an operation like this at this point in the war when their soldiers are outmanned in the Donetsk region which is Russia's main effort in this war at the moment sure it makes Putin look bad it might even strengthen Kyiv's hand in any future negotiation but at what cost evidence is already emerging that Ukrainian forces are suffering casualties they're losing manpower resources that they simply cannot afford to lose روس کے مطابق آپریشن کورسک میں یوکرین کا خارب ایک ہزار پانچسو سینک شروعاتی چھے دن کے دوران ہی مار ڈالے گئے زیلنسکی بھی جانتے ہیں کہ پوتین کورسک کو لے کر ڈیل نہیں کریں گے ایسے میں زیلنسکی کی سینہ کے لیے کورسک موت کا بڑا کواں ثابت ہونے کا خطرہ ہے زیلنسکی کے لیے بڑے چھٹکے والی بات یہ ہے کہ پوتین نے اب ڈیڑھ ہونا طاقت سے لڑنے کی بات کہی ہے پوتین نے اپنے انداز میں بتا دیا ہے کہ زیلنسکی سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور یکرین کو پریشن کورسکلی بہت باری کمت چکانی ہوگی ڈیلی گردی ایک چیز ڈیلی کنیت چیز سمیمی که ڈیلی گردی کسی آیتی پتن کے فوس اس وقت کرس کے علاوہ بلگرد اور بریانسک بہت زیادہ ایکٹیو ہے جہاں توپ کی کمی ہے وہاں توپ پہنچائی جا رہی ہے جہاں ٹینکوں کی ضرورت ہے وہاں ٹینک تینات کیے جا رہے ہیں یہ بات تو تہہ ہے کہ زلنسکی نے روس کے اندر خلوالی مچا دی ہے پتن کا فوکس کسک شہر کو بچانے میں ہے کیونکہ چھے اگست کو زلنسکی نے روس کے اندر کسک شہر پر ایسا حملہ بولا ہے پہلی بار روس کی سینا کے پاؤں اکھڑتے دیکھے گئے ہیں تیلکی від پچاتوں چہوالیتا ای تیلکی زرینکی کو معلوم ہے کہ اگر پتن پر کرسک میں زیادہ پریشر بنے گا تو پوروی یوکرین میں جو دباؤ ان پر بنا ہوا ہے وہ ضرور کم ہوگا یہ بات پتن کی امرجنسی بیچھک میں بھی محسوس کی گئی یوکرین کے آپریشن کرسک کے خلاف پتن کا پلٹوار دیکھی یوکرین کے ایک ایک ٹینک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پتن کے فوس لگتار ڈھون آپریشن چلا رہی ہے یوکرین کے ایک ایک ٹینک کو ختم کرنے کا آرڈر ملا ہے یوکرین کی کونسی بخصر بد گاڑی کہاں چھپی ہے کہ اس علاقے میں اس کے ٹینک ایکٹیو ہیں اسے لے کر ہائی کمان نے اسپیشل دستوں کو تینات کیا ہے چوکانی والی بات یہ ہے کہ جو پتن خارکیو اور سویہ پر قبضہ کرنے کے پلاننگ کر رہے تھے اب وہ کرسک کو بچانے کی لڑائی لڑائی اور شلیہ آگے بڑھتے ہیں اگر آپ بھی لفٹ سے جا رہی ہیں تو ذرا سمل کر اندور سے ایک ایسی تصویر آئی ہے جو یقیناً آپ کے بھی خوش اڑا دے گی میری ممبئی میں ایک بیلڈنگ کی لفٹ اٹکی جس لفٹ میں آٹھ لوگ فسے تھے لفٹ فسی اس کے بعد کو رام مچ گیا نہ تو اس بیلڈنگ میں کوئی گارڈ ہے نہ ہی لفٹ مین ہے جس طرح سے لفٹ سے لوگ باہر نکلے یہ تصویریں خوش اڑا آنے والی ہیں خوش اڑا دیں گے یہ سترہ سیکنڈ ایک ایک بل ان لوگوں پر بھاری پڑ رہا تھا تری پینتالیس منٹ اور لفٹ میں سانسے ہی اٹک گئی دس وی منزل سے لفٹ چلی لیکن یہ لفٹ پانچویں مالے پر اٹک گئی لفٹ اٹکی تو لفٹ میں موجود آٹھ لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھوڑی دیر تک تو شاید سب نے انتظار کیا لیکن لفٹ میں فسے لوگوں کے لیے ایک ایک بل بھاری پڑ رہا تھا لفٹ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی ادھر آٹھ زندگیاں پھس چکی تھی لوگوں سے مدد کی گوہار لگائی لیکن کسی نے نہ تو آواز سنی نہ ہی مدد کے لیے آیا پینتالیس منٹ نے لفٹ میں موجود آٹھ لوگوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے اب کریں تو کیا کریں پھر خود ہی ان لوگوں نے کوشش کی لفٹ کھول کر ایسے باہر نکلے اور چلیے سپیشل ریپورٹ میں فلال کے لیے بس اتنا ہی آگے آپ دیکھیں مارو راجستان میں تمام بڑی خبریں نمسکر